دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وصل اللہ وعلا حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم وقال الذین لا يعلمون بے علم لوگ یوں کہہ رہے ہیں لولا یکلمون اللہ ایسا کیوں نہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بات کر لیتا او تعتینا آیا یا ہم پہ کوئی نشانی آ جاتی بھائی اللہ نے بات کی ہے تو محمد الرسول اللہ سے کی ہے نشانی بھیجی آیات بھیجی ان کے پاس کچھ ہمیں بھی تو دکھا دیا ہوتا تاکہ ہم بھی یقین کر لیتے اس سے پہلے بھی لوگوں نے ایسی ہی بات کہی تھی ان کے دل ان کی سوچیں ان کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں عزیزانِ گرامی یہاں ایک دلچسپ بات آپ کی خدمت میں ارز کرو قرآنِ مجید کا اسلوب بہت شاہانہ ہے اب دیکھئے انہوں نے ایک سوال کیا کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا محمد سے بات کرتا ہم سے کیوں نہیں کرتا کوئی خاص نشانی کوئی خاص موجزہ ہمیں کیوں نہیں دکھاتا اب اس کے جواب دینے چاہیے تھا ایک آج جگہ پہ اس کے جواب بھی ہے یہاں جواب نہیں دیا آگے بڑھ گئے یہ کہہ کے کہ ایسی ہی بات تم سے پہلے بھی بے وقوف ہونے کہی تھی جو ذہنیت تمہاری ہے وہی ان کی بھی تھی جواب نہیں دیا اور بازے کے جواب نہ دینا انسان کی بہت بڑی توہین ہوتی ہے ایک سوال کیا گیا اور اس سوال کو ٹھکرا دینا اور اس لائق نہ سمجھنا کہ اس کا جواب دیا جائے یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے دیکھئے ایک مثال لے دوں کہتے ہیں کہ سود جو ہے بیع تجارت کا نفع جو ہے مثل الربا سود کی طرح ہے فَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا اللہ نے بیع کو حلال قرار دے دیا ربا کو حرام قرار دے دیا اب یہاں جواب دینا چاہیے تھے نا کہنے والے تو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ بیع جو ہے یہ تجارت کا نفع جو ہے یہ سود کی طرح ہے تو بتانا چاہیے تھا کہ نہیں تجارت میں یہ یہ باتیں ہوتی ہیں تجارت کے نفع یہ ہوتا ہے جو مختلف ہوتا ہے اور سود جو ہے ان باتوں میں یوں 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 مختلف ہوتا ہے نہیں بتایا میک اچھا تو ہوگا بیع کو ہم نے حلال قرار دی ہے ربا کو ہم نے حرام قرار دی ہے کیا مطلب ہے اس بات مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم بات کہہ رہے ہو کہ بے اور ربا ایک دوسرے کے مثل ہیں جھوٹ بول رہے ہو دل ہی دل میں تم جانتے ہو کہ یہ ایک جیسے نہیں ہے تجارت اور چیز ہے سود خوری اور چیز ہے تم جانتے ہو صرف تم جان بوچ کے شرارت کر رہے ہو کنفیوجن پیدا کر رہے ہو ہوگی تو یہ حلال ہے یہ حرام ہے آپ کو اس پر ایک لطیفہ سناتا ہوں فورٹ سنڈیمن سے ہم نے گاڑی لی چار پانچ پرفیسرز نے ٹیکسی لی کوئٹہ آئے راستے میں گاڑی جو ہے ڈرائیور نے کہا کہ جی خراب ہوگی رات ہی نہیں گزارنی پڑے گی اب ہمیں شک گزرا کہ یہ شرارت کر رہا ہے تھک گیا ہے آرام کرنا چاہتا ہے تو ہم نے اسے بار بار کہا کہ یار لے چلو اب تم کیوں تنگ کر رہے ہو میں تو جب اس کو ایک آدمی نے پھر دوسرے نے پھر تیسرے نے ایک ہی بات کہیں کہ ہم یہ لے چلو تو روحان شاہب نے پتا ہے کیا کہا اسے جا دیکھو یہ گاڑی ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے ہم نے کہا بس اب ٹھیک ہے ہماری تو صلی ہو گئی مجھے یہ میں اس نے اپنے اٹھاٹ سے بات پھئے کہ ہماری مرضی نہیں جاتے عزیزانِ قرآنی یہ ایک شاہانہ مزاج ہے تم کہتے ہو کہ بے اور سود ایک جیسے ہیں ہوں گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تم کہتے ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا موجزہ کیوں نہیں بھیجتا تو اس کا جواب جانے کی وجہ فرماتے ہیں ایسی ہی بےہودہ باتیں تم سے پہلوں نے بھی کی تھی اکل کی اندھو اگر تم آنکھیں کھول کے دیکھو ہم نے تو اتنی آیتیں نازل کر دی ہیں اتنی نشانیاں بھیج دی ہیں کہ اگر اب بھی تمہیں ہمارا وجود نظر نہیں آتا تو پھر تمہیں کبھی بھی نظر نہیں آئے اتنی آیتوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر تم آیت مانگ رہے ہو تو پوری کی پوری کائنات آیتوں سے بھری لکھی ہے سب آیتیں ہی آیتیں تو ہیں نشانیاں ہی نشانیاں ہی تو ہیں ہر چیز جس کو تم کریت کے دیکھو تمہیں موجزہ نظر آئے گی ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے تم کہتے ہیں تو آتینا آیا اے ہمیں کوئی نشانی تو ملتی فمایا ایسے بہودہ باتیں تم سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے تم سب کے ایک جیسی ذہنیتیں ہیں قد بینا ال آیات ہم نے تو بے شمار آیتیں کھول کھول کے بیان کر دی لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ مگر اس قوم کے لیے ان لوگوں کے لیے جو یقین لانا چاہتے ہیں میاں ایک شخص کو پیاس ہو آپ اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھ دیں اور وہ کہے کہ پہلے حضرت ثابت کریں کہ یہ پانی یہ مٹی کا تیل نہیں ہے پتہ چلے گا کہ پیاس نہیں ہے جناب کو اگر پیاس ہوتی تو وہ فوراں پی لیتا وہ دلائل نہ مانگتا کہ یہ پانی ہے یا نہیں آیت معجزہ نشانی صرف ان لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے جن کے دل میں حق کی پہلے سے پیاس موجود ہو ان کے لیے آیت مفید ہوتی ہے موجودہ مفید ہوتا ہے اور جو کٹ حجتی کرنا چاہتے ہیں آیت ان کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے ان کو اور بہکا دیتی ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا نشانیاں پوچھتے ہیں آئے خایت عزیزانی گرامی ان دونوں آیتوں میں اذا رب رب تو قائم کیجئے آپ پہ وجد تاری ہو جائے بے وقوف لوگ نشانیاں مانگ رہے ہیں موجودہ مانگ رہے ہیں اندھے دیکھ نہیں سکتے ہیں تمہارے وجودہ گرامی کو اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ اے نبی ہم نے آپ کو جو بھیج دیا ہے بِالْحَقِّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور متنبہ کرنے والا بات یہ ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی اور خود قرآنِ مجید سے بڑھ کے اور کوئی موجودہ نہیں ہو سکتے بھئی وہ ماحول جس میں ہر شخص کسی نہ ایک سے زیادہ اخلاقی برائیوں میں متلا ہو اور کوئی کسی کو نہ کہہ سکے کہ تُو شراب کیوں پیتا ہے تُو جوا کیوں کھیلتا ہے تُو انہیں اتنے قتل کیوں کیے تُو بدکاری کیوں کرتا ہے کوئی اس قابل نہ ہو کہ کسی کو کوئی اصلاح کی بات کہہ سکے کہ میں یہ اس اخلاقی برائی میں تُو کیوں اس لیے کہ ہر اخلاقی برائی میں ہر شخص مقتلا ہو ایسے معاشرے میں ایک ذاتِ گرامی تنہا ہو کہ وہ ہر شخص کو ہر اخلاقی برائی شروع کر رہا ہے اس لیے کہ وہ کسی اخلاقی برائی میں مقتلا نہیں ہے کسی اخلاقی برائی کے اس میں شائبہ نہیں ہے یارو اس سے بڑا موجزہ کیا ہوگا عقل کی اندھد میں نظر نہیں آنا میں نے اس سے پہلے ایک عمر تم میں گزار دی ہے میں کوئی خلاق سے اتر کے نہیں آیا ہوں میری پیدائش میرا پچپن نوجوانی جوانی سب تمہارے درمیان گزری ہے اور اتنا بڑا موجزہ کتاب الایمان ایک بات آج آپ سے عرض کرتا ہوں تالیب علم بہت شریر ہوتا ہے میرے ذہن میں ایک سوال رہا بہت طویل عرصے تک اس کا جواب مجھے ملا نہیں وہ سوال آج آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں میں نے علماء سے بزرگوں سے بھی پوچھا بات نہیں بنی مطمئن نہیں ہوا سوال بتا دوں آپ کو سوال بڑا غلط ہے بہت پیچیدہ سوال ہے لیکن اس سوال نے مجھے ایک عرصے تک پریشان کیے رکھا سوال یہ تھا کہ یہ لوگ ابو جہل ابو لہب ولید بن مغیر فلان 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 جو اتنے کائیاں اتنے شریر اتنے بدماش بدگو بدلحاظ جھوٹے بے مربت لوگ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہی الزام نہیں لگایا ساہر کہا سہر زدہ کہا کائن کہا شائر کہا وہ پتہ نہیں کیا کیا کہا لیکن کسی نے حضور کو قاضب نہیں کہا خائن نہیں کہا بدکار نہیں کہا کیوں نہیں کہا میں ذہن میں یہ سوال آیا کہ بھئی اتنے جھوٹے اتنے بدماش لوگ مل کے قتل کرنے کو تیار کوئی بڑی سے بڑی خباست نہیں ہے جو حضور کے خلاف نہیں کیے انہوں نے اور حد یہ کہ آگے چل کے حضور کی جو انتہائی چہیتی محبوب بیوی ہیں ان پر انتہائی گندہ الزام بھی لگا دیا ایسا کیوں نہیں کیا انہوں نے کہ حضور کی ذات پہ دیکھیں ساہر شائر قائن یہ الزامات جو ہیں قرآن پہ ہیں کہ یہ ساہری ہے یہ کہانت ہے یہ شائری ہے آپ نے غور کیا یہ سارے الزامات جو ہیں حضور کی ذات پہ نہیں ہیں قرآن پہ ہیں حضور کی ذات پہ کسی نے کوئی الزام لگایا ہی نہیں عزب کا کوئی الزام نہیں خیانت کا کوئی الزام نہیں آپ کی عفت مبارکہ پہ کوئی الزام نہیں اور میں بتاؤ طالب علم کے یہ سوچتا رہا ایک طویل عرصے تک کہ یہ کیوں نہیں کیا انہوں نے کس چیز نے ان کو روک دیا سوال آپ کی سمجھ میں آگیا ہے یعنی کتنا خطرناک سوال ہے اور یہ ایسا خطرناک سوال کہ میں عام لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا تھا عام بولوی کے سامنے پیش نہیں تپڑ مار جاتا مجھے لیکن بھائی اندر ہی اندر سے چڑھتا رہا کہ یہ ماجرہ کیا ہے ایک دن اتفاق سے میں کتاب الایمان پڑھ رہا تھا صحیح البخاری کی اور وہ حدیث آگئی جس میں کہ ابو سفیان قیصر روم کے سامنے کھڑا ہوا نظر آتا ہے قیصر روم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط بھیجا تبلیغ اور اس نے کہا کہ بھئی یہ دیکھو ہے اس علاقے سے کوئی آیا ہوا کوئی وفت کوئی جماعت ہے ہمارے ہاں ان کو بلاؤ ان کو کہا جی وہ ایک تجارتی خافلہ آیا ہوا ایک جماعت آئی ہوئی ہے تاجرین کی کہ بلاؤ آ گئی ہے سب لوگ سردار ان کا ابو سفیان تو اس وقت قیصر روم نے حضرت ابو سفیان سے ابھی اسلام وہ نہیں لائے تھے حضور ابھی مدینہ میں تھے صلحہ دہبیہ ہو سکی تھی اس نے سوالات کرنا شکی یہ شخص کون ہے اس کا نام نصب کیا ہے خاندان کیا ہے فلان 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 کبھی تم نے ان کے موہ سے جھوک سنا یا نہیں سنا کبھی انہوں نے بد اہدی کی ہے یا نہیں کی کبھی ان کے کردار کے بارے میں کوئی الزام لگایا یا نہیں لگایا شمار سوالات ہیں وہ پورا انٹرویو پڑھنے کے لائے تھا قیصر روم کے وہ سارے سوالات اس میں ایک دلچسپ جملہ جو ابو سفیان کے موہ سے نکل گیا اس نے میرے سوال کا جواب دے لیا ابو سفیان یہ کہتا ہے کہ مجھے اگر اپنے ساتھیوں سے ڈر نہ ہوتا مجھے اگر اپنے ساتھیوں سے ڈر نہ ہوتا کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے میری تردید کر دیں گے تو میں محمد پہ بڑے جھوٹے الزامات لگا تھا میں بہت ہی بھیانک الزامات محمد الرسول اللہ پہ لگا دیتا اگر مجھے خود اپنے ساتھیوں سے ڈر نہ ہوتا کہ وہ مجھے کہتے ہیں بکواس بند کرو جھوٹ کہہ رہے ہیں مذہبی اختلاف اپنی جگہ پہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن اس کی ذات محمد کی ذات صادق ہے امین ہے افیف ہے یہ باتیں مت کرو بتائیے چلا کہ یہ حضور کے کردار کا حضور کی سیرت کا اتنا بڑا موجزہ تھا کہ ابو جہل کو بھی ابو لہب کو بھی ہمت نہ پڑی حضور کے کردار پہ حضور کی سیرت پہ گفتگو کرنے کی اس لیے کہ وہ خود اپنے ساتھیوں سے ڈرتا تھا کہ وہ ہی کہیں گے کہ یہ بکواس مت کرو اب اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ سارے مل کے اسی شخص کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے مختلف قبائل کے نوجوانوں کوئی کٹھا کر گئے ایک ہی ضرب سے اس کو مار دو اور جس طرح تم فیصلہ کر رہے ہو قتل کرنے کا تم سب کی امانتیں محمد رسول اللہ کے پاس پڑی ہوئی ہیں معلوم ہوا کہ جس کو تم جان سے قت ختم کرنا چاہتے ہو دل سے تو یہ جانتے ہو کہ امین ہے تو بس یہی ہے امانت تو اسی کے پاس رکھی جا سکتی ہے یہ تو تم جانتے ہو ابو لحب اپنی امانت ابو جہل کے پاس نہیں رکھ سکتا پتہ ہے وہ کھا جائے گا ابو جہل اپنی امانتیں ابو لحب کے پاس نہیں رکھ سکتا سیاست میں شریک ہیں مجلس میں شریک ہیں رائے میں مشترک ہیں پالیسی کے اندر ہی کٹھے جا رہے ہیں لیکن ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں یہ کیا ہے یہ موجزہ ہے یہ حضور کی سیرت کا موجزہ ہے حضور کے کردار کا موجزہ ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن اس بات سے درتا ہے کہ میرا اپنا ساتھی مجھے زلیل کر دے گا اور حضور کی ذات گرامی پہ ان کے کردار پہ کوئی الزام تراشی نہیں کر سکتا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَمْ اے نبی ہم نے آپ کو تو بھیجا ہے اندھوں کو نظر نہیں آ رہا بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا آپ سے بڑی آیت اور کیا ہو سکتی ہے عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے اور یہودی علماء کی طرح حضور کی آمد کے منتظر تھے جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پہ جب پہلی نظر پڑی کہنے دا لئی سہا زبے بجھے کردار یہ جھوٹے آدمی کے چہرے نہیں ہو زندہ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام قبول کر لیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے بارے میں یہود سے پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کیا چیز ہے ابھی یہ نہ بتائیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا حضور نے یہود سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کو جانتے ہو ہاں وہ تو ہمارا سب سے بڑا عالم ہے ہمارا آقا ہے ہمارا سردار ہے آپ میں دین کے علم رکھتے ہو بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا صاحبِ بصیرت انسان ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو مسلمان ہو چکا تو جانتے ہیں یہ ظاہل آدمی ہے جیسے پوچھے اسلام قبول کرنا نہیں ہے فورا نہیں کہا کہ جیسے بہت جاہل آدمی ہے تو فرمایے تو موجزے مانگتے ہو ادھر موجزے پر نظر لگاؤ اس سے بڑا موجزہ اور کیا ہو سکتا ہے بہت 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 بہ